آج جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹنگ میٹنگ میں زبردست ہنگامہ دیکھنے کو ملا بات اتنی بڑھ گئی کہ ترنبول کانگریس کے سانسد کلیان بینر جی نے گصے میں کانچ کی بوتل پھوڑ کر کمیٹی کے چیرمن جگدگبی کا پال کو دے ماری حالانکہ جگدگبی کا پال تو بچ گئے لیکن ٹوٹی ہوئی بوتل کے کانچ سے کلیان بینر جی کو چوٹ لگ گئی اس حرکت کے بعد جی پی سی کی میٹنگ روکنی پڑے اور اس کے بعد اس شرمناک جبھار کے لیے کلیان بینر جی کو ایک دن کے لیے جی پی سی کی میٹنگ سے سسپینڈ کر دیا گیا اصل میں وقف امنمنٹ بل پر چرچہ کے لیے بنائے گئی جی پی سی میں آج کٹک سے آئے کچھ لیگل ایکسپرٹس اپنی بات رکھ رہے تھے تبی کلیان بینر جی نے کہا وہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اس پر بی جی پی کے ایم پی ابھیجید پٹہ چاہرے نے کہا وہ پہلے بھی بول چکے ہیں بار بار ٹوکا ٹاکی سے وقت برباد ہوتا ہے وہ اب اپنی بات پوری کریں اس کے بعد جسے چیئرمن موقع دیں گے وہ بولے گا لیکن کلیان بینر جی پھر کہا وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو چیئرمن نے اس کی پرمیشن نہیں دی اس پر کلیان بینر جی کو گصہ آ گیا اسی بیچ ابھیجید گانگولی نے انہیں پھر ٹوکا تو کلیان بینر جی ابھیجید گانگولی سے بھیڑ گئے دونوں کے بھی تیکھے بیعث ہوئی کلیان بینر جی تیش میں آ گئے انہوں نے سامنے رکھی کانچ کی بوٹل پٹک دی اس کے ٹکڑے ہو گئے اور اس کے ٹکڑے چیئرمن جنگدیبہ پال کی طرف پھیکے اس گھٹنا میں کلیان بینر جی کو خود انگوٹھے میں چھوٹ آئی ہے انہیں فرسٹ ایڈ ڈی گئے اور اس کے بعد سججے سنگھ اور اصطر دونوں ویسی کلیان بینر جی کو لے کر میٹنگ ہون سے باہر دکھ لے لیکن کوئی کچھ نہیں بولا ہانے کہ جب میٹنگ دوبارہ ریزیم ہوئی تو بی جے پی کے میمبر نشکان دوبے نے کلیان بینر جی کو سسپینڈ کرنے کے لئے پرستاب رکھا جس پر دس لوگوں نے سسپینشن کے فیور میں موٹ کیا اور کلیان بینر جی کو ایک دن کے لئے سسپینڈ کرنے کا فیصلہ ہوا اب کلیان بینر جی اگلی میٹنگ میں حصہ نہیں لے پائیں گے ہانے کہ اس کے بعد کلیان بینر جی سے پوری گھٹنے کے بارے پوچھا گیا تو انہوں نے کچھ بھی کہنے سے ادکار کر دیا صرف اتنا کہا کہ جے پی سی کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس پر باہر کچھ نہیں کہا جا سکتا کمیٹی کے زیادہ تر میمبرز آج ہوئی جھگڑے پر خاموش ہیں سارے میمبرز نیموں کا حوالہ دے کر کچھ بھی بتانے سے انکار کر رہے ہیں لیکن کمیٹی کے چیئرمن جنگ دمبی کا پال نے کھل کر بات کی جنگ دمبی کا پال نے کہا کلیان بینر جی میٹنگ میں سب سے زیادہ بولتے ہیں وہ چیئرمن کے طور پر سبھی میمبرز کو بولنے کا پورا پورا موقع دیتے ہیں اس کے بعد بھی ان پر پکش پاتھ کاروپ لگانا ٹھیک نہیں ہے جنگ دمبی کا پال نے کہا اگر پھر بھی کسی میمبر کو ان کے ویوار پر آپتی ہے ان کی نشپکشتہ پر شک ہے تو ان کی شکایت لوگ سبھا کے سپیکر سے کی جا سکتی ہے اس کا پروسیجر ہے لیکن اس طرح حملہ کرنا ٹھیک نہیں ہے جنگ دمبی کا پال نے کہا انہوں نے اس کھٹنا کے شکایت سپیکر اوپ بیڑلا سے کرتی ہے میں چار بار لوگ سبھا کا سانسد رہا ہوں پانچ بار میں بیدھان سبھا و بیدھان پریشت میں رہا ہوں پچھلے چالیس برس کے سنسدی جیون میں تمام میں کمیٹیز کا چیئرمن میں رہا ہوں لیکن آج جو گھٹنا ہوئی ہے ایسی گھٹنا کی تو ہم کلپنا بھی نہیں کر سکتے کہ اس طرح سے کوئی ممبر پارلیمنٹ چیئرمنٹ کے اوپر یہ بھی نہیں کہ بوتل پھینک دیا بوتل کو توڑا اور اس کے بعد اس بوتل کو جس سے میرے سامنے آکے گرا میں لگتا ہے کہ کل کوئی ایوالور لے کے آ جائے ممبر کو پھلنے جائے اس طرح کی گھٹنا میں میں تو کتنا آہت ہوں آپ بوتل توڑ کے کسی کے اوپر پھیکیں گے یا ماریں گے ایسی کونسی اس کے باوجود بھی ایک دن کیلئے انہیں نسکاسد کیا گیا ہے یہ پارلیمنٹ کا ماملہ ہے ہم نے سری عام بریلا جی کو فون پہ گھٹنا کے تدکالباد ان کو عوگت کرا دیا ہے کیونکہ اتنی بڑی گھٹنا تھی ہمیں ہاؤس کو جی پی سی کی میٹنگ پہلی بار ہم کو ایڈجنٹ کرنا پڑا مجبوری میں کیونکہ جس طریقے سے وہاں گھٹنا ہو گئی تھی جس طرح سے پوری بوتل ٹوٹی تھی سب لوگ ہتپرب رہ گئے اگر وہ میرے پر بوتل گر جاتی میری آنکھ بھی جا سکتی تھی میرے پر چہرے پر کتنا نقصان ہو سکتا تھا کیونکہ انہوں جب بوتل توڑا ہے ان کے ہاتھ میں بھی چوٹ لگی جب جگدنبی کا پال کال کا بیان آیا اس وقت تک کلیان بینر جی کولکاتا پہنچ چکے تھے کولکاتا میں کلیان بینر جی نے یہ تو نہیں بتایا کہ جی پی سی میٹنگ میں کیا ہوا لیکن انہوں نے کہا لوگوں نے کہا ان کی لڑائی دون سیکلر فورسوں سے ہے اور یہ لڑائی جاری رہے گی نون سیکلر فورس کے ایجنس میں میرا لڑائی جاری رہے گا جو دیس کو سیکلر کریکٹر کو نون سیکلر کرنے کا کوشش کر رہے ہیں ان کا بھرود میں میرا لڑائی جاری رہےگا ہم لوگ کا لڑائی جاری رہے گا واقف پروپرٹی ایکٹ پر جو جی پی سی بدی ہے اس میں کول تیس ممبر سے استادوالویسی عمران مسعود مولانا محباللہ ددوی محمد جاوید ارون ساون غلام علی محمد ددیب الحق محمد عبداللہ جیسے تیز سرار دیتا اس کے ممبر ہیں یہ سب اس طرح کے مسئلوں پر وقف بورڈ پر پروپرٹی پر اپنی رائے رکھتے ہیں اویسی تو کلیان بیندنجی سے بھی ٹیکھا بولتے ہیں کھول کر بولتے ہیں اس کے معوجود اویسی کبھی بھی ان پارلیمنٹری ویبھار نہیں کرتے کڑوی سے کڑوی بات سیم سے سلیکے سے شالیتہ سے کہہ دیتے ہیں لیکن کلیان بیندنجی موقعیں بے موقعیں بھڑک جاتے ہیں آج انہوں نے جو کیا وہ کسی پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ میں کبھی نہیں ہوا کانچ کی بوتل پٹک کر توڑنا گمپیر بات ہے ظاہر ہے کلیان بیندنجی گصہ دکھا کر اپنی ارادنیتی چمکانا چاہتے ہیں ممدہ بیندر جی کیا اپنے نمبر بڑھانا چاہتے ہیں لیکن وقف کے معاملے میں اس طرح کی حرکت کرنے والی وہ اکیلے نہیں ہے کئی اور نیتا بھی ہیں جو اس طرح کی ویوادوں کو اپنی ارادنیتی چمکانے کا ذریعہ بنا رہے ہیں